ہائے کائز کیسے آپ سب اور یہاں پر ابھی لگ بگ جو ہے صبح ساڑھے دس بچے کے قریبے کچھ ٹائم پہ رہا ہوگا یہاں پر بچے بیٹھے ہیں ممی کے پاس دونوں ہی ٹی وی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں ناشتہ وغیرہ سب کا ہو چکا ہے ہارن کو آ رہا ہے فیور تو وہ بیٹھا ہوا ہے بھی ممی کے گودھ میں اور بس اس کے بعد پھر جو ہے ہلو بری بار السلام علیکم ویلکم اور ویلکم بیک ٹی ویڈے بلک کیسے ہیں آپ لوگ آس میری سے ویلکم ٹھیک ہے اس لیے میں اچھے سے بات چک پا رہی ہوں میں یہاں پہ کھا رہی ہوں پیڑا یہاں سے بہت زیادہ ٹیسٹ ہے اور بنا رہی ہے کھانا کھانے میں بن رہا ہے چھولے کی سبزی اور روٹیاں کل رات میں بھابی سے میں نے بول دیا تھا کہ بھابی اگر چھولے وغیرہ ہے تو بھیک ہونے کے لیے رکھ دو ہم سب چھولے کی سبزی بنائیں گے سبزیاں بھی میں بنا رہی ہوں بھابی چلے گئی ہیں ڈاکٹر کے پاس ہارم کو دکھانے کے لیے ہارم کو دکھانے کے لیے ہارم کو ہے فیور تو اس لیے وہ وہاں چلے گئے ہیں تو میں سوچے چلو میں ہی بنا لیتی ہوں کھانا کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اور ہوراں دیکھ رہی ہے اپنا کارٹون میں یہ کروں گے اس کے بعد میرے کپڑی بھی ڈلے ہوئے ہیں مشین میں کپڑی بھی مجھے اور اس کے بعد میرے نہانا بھی ہے تو یہ سارے کام مجھے کرنے ہیں ظاہر اور اس کے بعد ہمیں کہیں جانا بھی ہے اور کہاں جانا ہے وہ میں لوگوں کو بتاؤں گی بھات میں ڈے لیے لیے کہیں کئی نہ کہیں جانا ہو ہمارا ہے ہمارا بھائی جب آپ ٹائم چھولے بنا رہے ہیں تو چایکی پتے ڈال پھائی ڈال کے بھائیتھ بھی ہو رہا ہے وہ چھولے کی بھٹورے کے ساتھ اس پر ہیں چھولے بھائیتھے چھولے اس جب آئی رہا ہے بہت ساپٹھا ہے بہت سفٹ ہے ہم نے ایک بات پہ ہی دیکھتے ہیں اب وہاں بھی آ جائیں گے تب ہی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے مجھے کس بات پر اتنی زیادہ حسی آ رہی ہیں بار وقت سے بار وقت سے بھائی کومنٹس ریڈ کر کے مجھے اتنا کیا ہی بولے میں ہو گئی نہا دو کر ریڈی اور بس ہورین کو بھی میں نے نحلا دیا ہے جو ہم دانا ریڈی ہیں نہا کر اور دیکھ جبتے ہیں ہورین کے دن ہاں اچھے سی ویڈیو بنواری ہے اس کا وہاں پر آپ لوگ بہائی بھی بول رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس کے بال بہت زیادہ بڑے ہو رہے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں اور کٹنگ کرانے کی لیکن پھر شادیاں بھی آ رہی ہیں سوچ رہی ہوں شادیاں کے ٹائم پہ ہی کر رہا ہوں ابھی تھوڑے سے اور بڑھنے دیتی ہو تو بھی اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اور میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں پر دیکھیں مجھے نا کرنٹ بھی لگیا ہے اور میں بیٹھ ہی رہ گئی ہوں بس تو مجھے لگیا ہے یہاں پہ بہت تیز والا کرنٹ اور بس اس کے بعد تو میں جو ہے اس کو وہیں چھوڑ کر یہاں پر بیٹھ گئی ہوں براہات بہت زیادہ کھاپرا تھا اور مطلب ایسا ہوتا ہے نا یہ جب کرنٹ ٹکتا ہے تو پورا مائن ڈیک دم شاکٹ سا ہو جاتا ہے مطلب کچھ بھی پھر کرنے کا کام من نہیں کرتا ہے تو یہاں پر طبعا جسٹ پھر بیٹھ ہی گئی ہیٹر کو لے کر ٹائم سے کہ مجھے یہ جو ہیٹر ہے نا گرام والے وہ ہٹ آنے ہیں کہ گرمیاں آ گئی ہیں تو اب ہیٹر کی اب ضرورت نہیں ہے بالکل بھی اور تو میں نے کیا کیا نا کہ یہاں پر جو ہے دو دو ہیٹر لگے تھے روم میں تو میں نے جو ہے دریکٹ والا تار تو ہٹ آیا ہی نہیں لیکن جو سیکنڈ والا تار تھا کو ہٹ آ دیا اور اس کے بعد میں طرف نکالنے لگ گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے مجھے بہت تیز والا شاکٹ لگا ہے تو بس یہاں پر یہ آ گئی تو میں کوئی بتا رہی ہے کہ مجھے بہت تیز والا کرنڈٹ لگ گیا ہے ہم میں کچھ نہیں کروں گے آپ ہی نکال کر دوں مجھے تب ہی پر فولڈ کروں گی بڑنا نہیں کیونکہ نا ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے میں یہ سوچتی کہ میں خود ہی کرلوں ان کو پریشان نہ کروں لیکن وہی ہے نا کہ ہم عورتیں ہیں ہمیں آدمیوں کے ضرورت پڑتی ہی ہے کسی نہ کسی کام میں ہم چاہے جتنے بری بڑھنے کے کوشش کر لیں لیکن آخر میں پھر ضرورت میں وہی کام آتے ہیں نا صحیح والد تو میں سوچتے کہ ان کو پریشان نہ کروں لیکن وہی ہے کہ ان کی ضرورت مجھے پڑھ ہی جاتی ہے تو یہاں پر ابھی انہوں نے ہی مجھے نکال کر دیا دیا ہیں اور میں ٹیپ بگرہ نکال کر کے ان کو فولڈ کر کے رکھ دوں گے ان کے باکس پر تاکہ نیکسٹ ویٹرز میں کام آئیں گے یہ مجھے میری آواز آپ لوگ ایسے آلی ہوگی کیونکہ جو کھام ہو رکھا ہے اور پوری رات میں سو ہی نہیں ہوں کیونکہ ہورن کی طبیعہ تھوڑے سے ٹھیک نہیں ہے پوری رات پہر سے ہی کری ہے تو اس کی وجہ سے جب میں بھی نہیں سو پائی ہوں تو ابھی میں نے سوچا کہ چلو سوپائی اٹھ کے جلدی سے ویڈیو ایڈٹ کر دیتے ہیں ویڈیو ایڈٹ کر دیتے ہیں اور آپ لوگ گر تک پہنچا دیتے ہیں اس ویڈیو کی دو دن سے ویڈیو کچھ آیا ہی نہیں تھا ابھی میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ میں تھوڑا سا چل رہی ہوں بیزی تو ویڈیو ایڈیو ایڈٹ کر کے تو رکھی ہوئی تھی لیکن اس میں وائس آبر وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا تو انکنپلیٹ تھی وہ تو سوچا کہ چلو آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور آج جمعہ بھی آپ سبھی کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو تو بس میں نے سوچا کہ چلو آج فٹا وٹس پہلے سٹارٹنگ میں ہی جائے اس کو اپروڈ وغیرہ پر لگا دیتے ہیں تاکہ میں میں تھوڑا سا فری ہو جاؤں گے اور پھر مجھے باقی ایک کام بھی دیکھنے ہیں مجھے نا ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جانا ہو جاتا ہے یا پھر کچھ اور کام آ جاتا ہے اس چکر میں جنہ ویڈیو رہ جاتی ہے تو چلو یہ بس ابھی اس کو کنٹینئو کریں گے اور ایک میری بہن بول رہی تھے کہ نا میوزک کی جگہ پہ کچھ اسلام ایک چیز ہی لگا دے گا تبہین یہ بلوگ ہے ہے نا آپ کو اگر اگر جاتے ہی مطلب دھار میں چیزیں دیکھنی ہے تو آپ دوسرے چینل اس دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بہت اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگا مل جائیں گے اچھے اچھے چیزیں ہے نا آپ کو یہ چیزیں چلو سننے میں اچھا لگے گا لیکن پتہ نہیں دوسرے کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا کیونکہ میرے جو ویورز جتنی بھی ہے نا مسلم نون مسلم دونوں ہی ہیں اور ویڈیوز میں ایسے کون لگاتا ہے اسلامی چیزیں ہاں چلتا ہے ٹھیکی میں مانتی ہوں لیکن اگر آپ کو کچھ اچھے سے بیان سننے اچھے چیزیں باتیں سننے تو آپ دوسرا اسلامی دیکھ سکتے نا اور بس یہاں پر ابھی بیٹ کر کے میں بتائی رہی تھی ان کو کیا سے ایسا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ میں نکال دیتے تو کیوں پریشان ہوئی ایسا کر کے یہاں پہ ہورین بھی بیٹھ ہوئی اور باتیں کر رہے ہیں مارکٹ جانے کی تو یہ مارکٹ ڈیلی ڈیلی کا ہوتا ہے یار پتا نہیں کب میرا مکان بن پائے گا ڈیلی مارکٹ ہمیں جانا پڑتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ حالا کہ ہم سارا سامن لاکرم کو دے دیتے ہیں کہ پھر بھی بار بار سے بھاگنا پڑتا ہے مارکٹ کے لئے اور ابھی کچھ کچھ نئی نئے چیزیں بھی آ رہی ہیں تو اس چکر میں بھی اور پھر جو ہے آج تو میں گئی بھی نہیں تھی اپنا مکان پر دیکھنے کے لئے یہ کیا کچھ کام چل رہا ہے تو آج تو سارا دن مجھے گھر میں ہی ہو گیا اور آج میں اپنے نئے گھر پر گئی بھی نہیں دیکھنے کے لئے تو بس یہ مجھے جو ہے وہیں سے ہی بتا رہا ہے ویڈیو گال کر کے کہ گیٹ لگ رہے ہیں تو تم دیکھ رہو کس دیزائن سے لگنے ہیں کیونکہ ہم نے گیٹ جو بھی ہے نا وہ بنوائے ہیں کچھ سے الگ سے سرمایہ کا پسند کر کے براس وغیرہ لگوا کر وہ آپ لوگ دیکھنا فائنل جب میں ہوم ٹورز ہوں گی تو اس ٹائم پر آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی سارے چیزیں ڈیٹیلز میں بتاؤں گی ٹھیک ہے اور کتنے کا پڑا ہمیں یہ گیٹ اور کتنا کچھ لگا ہے اس میں کہاں سے ہمیں سرمایہ کا ملی ہے کتنے میں ملی ہے سارے چیز ہی ہے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی ڈیٹیلز میں جب میں اپنا ہوم ٹورز ہوں گی تو یہاں پر یہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے اس کو کیسے لگانا ہے تو وہ ڈیزائن ہم لگ دونوں ہی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے ویسے میں نے ان کو بتا دیا تھا لیکن وہی ہے نا کی چکاریگر ہوتے ہیں نا کار پینٹر وغیرہ وہ تھوڑا سا اپنا مینڈ بھی لگا دیں کہ یہ ایسے نہیں ایسا اچھا لگے گا تو بس وہی باتیں چل رہے تھیں یہاں پر انہوں نے یہ پھر بتایا اپنی سمجھتے اور میں بھی چھوڑا سا دھوک میں ہی آرام کروں گی کہ مجھے تھوڑا فیور جیسا لگ رہا ہے آج ہمس یہاں پر ہار ہوں آرام چکاریگر ہوں اور ہم یہاں اوپر چھتے کپڑے دول لیتے مشینہ بھی بند کریے فان چلاتے کپڑے کھنگال لیتے ہیں اب دھوک بہت تیز نکرنے لگیے آنکھی ہی نہیں کھولتی میرے دھوک میں تو میں یہاں پر بیٹھوں گی نیچے ایک کم سردی لگتی ہے کیونکہ تھنڈا رہتا ہے اور اوپر آؤ تو اوپر بہت تیز دھوک لگتی ہے اب ایسی موسم ہو گیا تو سردی لگتی ہے بہت تیز سردی لگتی ہے 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 اسے ہمارے بگل میں ایک انکل رہتے تھے ان کے یہاں پہ ہو رہی تھی باؤنڈری میں تار فینسی تار فینسی والی باؤنڈری ہو رہی تھی لوہے کا تار تھا جو پہلے چلتے تا اس میں کرنٹ آ رہا تھا تب مجھے پتہ نہیں تھے کہ ہوتا کیا ہے میں نے کہا چلو میں بھی دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے ہم لوگ اچھے کہا سا کھیل رہتے سارے بچے لیکن پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں سوچے کیا ہوتا ہے بچوں کو بہت سخصہ رہتی ہے چاندنے کی چیزوں کو تو میں گئی اور میں نے اس تار کو ایسے پکڑ لیا ایسے پکڑا ہے میں نے تار کو ہمیں چپکی رہ گئی ہوں میں چلا رہی ہوں میں رو رہی ہوں کہ بچاؤ 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 کر کے سارے لائن والے ہمارے کھٹے ہو گئے وہاں پہ پہ پھر جا کے وہ انکل جو ہے دھیر دھیرے گئے تب انہوں نے کھول رکھا تار اٹھایا تب جا کے میں بچ پائیں ورنہ میں اسی دن نبٹ جاتی میرے ہاتھ میرے کان میرا چہرہ پورا لال ہو رکھا تھا میرے ہاتھ تو بہت زیادہ لال ہو رکھتے تھے کیونکہ تار کو میں نے پکڑ رکھا تو اتنی اتنی جگہ پہ وہ جل گئی تھے پھر بہت زیادہ ٹائم کے بعد وہ صحیح ہوئے ہیں تو ایک تو یہ اور سیکھنڈ مجھے ہیٹر سے کرنٹ لگا تھا جب میں کچھ بنا رہی تھی چھا دی سے پہلے کی بات میں نے کیا کیا میں میں پتہ نہیں کیا یار دماغ میرا میں نے کیا کیا ایک تار مدد دو الگ الگ تار ہوتے ہیں اس کے میں نے ایک تار لگا دی اور دوسرے والے کو ہاتھ سے سیدھا کر رہی تھی اس کو ایسا کچھ بنا رہے تھے تاکہ وہ اس سے اٹک سکے نا کیل میں ایک لگا دیا اور دوسرے کو صحیح کر رہی تھی تو پھر سے چپ کی رہ گئی میں اس میں پھر جلدی جلدی سے ممی آئی ممی نے دوسرا تارٹ آیا تب مجھے کھانے پڑھیں گے یہ تیسرا جھٹکا تھا مجھے کھانے پڑھیں گے یہ تیسرا میرا جھٹکا تھا اچھا پہلے جو کرنٹ ہوتا تھا وہ ایسے پکڑ لیتا تھا انسان کو ایک دم جب انسان مر جاتا تھا تب ہی چھوڑتا تھا وہ پورا خون چوس کے لیکن ابھی کیا ہے نا جھٹکا دیتا ہے تا کرنٹ تو اس نے بھی جھٹکا دیا بہت تیج جھٹکا تھا جسے میرا پورا ہاتھ ایک دم سننسا ہو گیا تھا میں نے اس کے بات چھوڑ ہی دیا اس کو میں نے بلکل بھی ہاتھ نہیں لگا میں نہیں کروں گی اب مجھے یہ چیزیں بھی کر لو وہ چیزیں بھی کر لو لیکن یہ چیزیں نا آدمی لوگ صحیح کر پاتے سچ ہمارے ممیں کر لیتے ہیں پاپا ہمارے نہیں کر پاتے بجلی بغیرہ کے کاموں میں میری ممیں کر لیتی ہیں سارے کام بجلی بغیرہ کے اور ہمارے یہ کر لیتے ہیں ہم نہیں جانتے تو دونوں میں سے ایک تو ہوتا ہے نا اس لیے بس پر کل یہ آئے تب انہوں نے کتار کاٹا وہ کتار کیا تھا نا دو ہیٹر لگے ہوئے تھے ایک ہیٹر تھا ڈائریکٹ اور ایک تھا پلک سے تو میں نے پلک والا تو نکال دیا لیکن ڈائریکٹ والا میں نے نہیں نکالا تھا جو بورڈ کے اندر سے تھا جب یہ آئے تب انہوں نے کٹ کیا ہے ہیٹ آٹ رہے تھے کہ پاگل اس کو تو دیکھ لیتی پہلے ہیں نہیں تو رہنے دیتی میں خود نکال لیتا ہوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں اب ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اب غلطیاں تو سبی سے ہوتی ہیں دیکھو ہے نا دو سمجھ کے کام کرے ہیں تو یہ چیز ہیں اچھا آپ کے ساتھ میں ایسا کوئی قصہ ہے تو مجھے بتانا کومنٹ کر کے کپڑے دھول رہے ہیں باتیں بھی کرتی جا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں ایدھر سائٹ بیٹھے ہوں تھنڈ لگ رہی چلیے تھوڑی دیل میں بلتے ہوں تو بس دھول چکے ہیں ساتھے کپڑے بنجھا دیں ہوں نہیں چھے موسیقا 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 سمانے کو اپنا بنا کر ملے کا تمہیں دل لگی بھول